سال یا بارہ سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی کوئی جیسٹیفائی نہیں ہے ان کی انٹری ڈپارٹمنٹس میں میرے خیال میں یہ کابی کبھل آرگومنٹ نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد بھی ہم نے بار بار کہا ہے کہ جو ملو جو اگر کہی پر آپ کو لگتی ہے ڈسکرپنسی اور اس بارے میں تو ہم نے کئی بار جو کشمیٹ کیجوال ڈیلیویریانس فورم کے مینر دلی ایٹی جارج کیا دردے کے دنڈے کھائے چیز جانا بڑا انہوں میں بند کیا گیا لیکن پھر آخر بلا کر سرکار نے اس حوالے کی اگریمنٹس ہمارے ساتھ کی ایک میڈیا ہونائی سرکنی کیا ہونائے گئی اور انہوں کے احساروز میں شو کیا ہاندی فلورہ ہاؤس اعلان کیے گئے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا سیاستکاری کی گئی اور بیانات دیئے گئے اور بیانات کی سبب کچھ نہیں کیا گیا بلاکھر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک جوائنٹ پلیٹ فارم قائب کر گئے اور اس جوائنٹ پلیٹ فارم کی وسائل سے ہی ایک ویڈائی لڑی گئے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا 6 بیٹم شد کے حوالے سے 7 بیٹم شد کے حوالے سے اور ایران شدہ ریٹرمنٹ کے حوالے سے جب جیسی سی بنی تھی تو اس وقت ڈیلی ویڈی 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 وی� اور جو لوگ دورانی ڈیوٹی شکیل ہو کے ان کے افراج اکھانا میں سے ایک فرد کا وہ سرکاری نوپی دینے کا جو معاملہ ہے اور جو ہماری بکایا جاتا اور مہانہ تن تھا ہے اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کر لیا جوئنٹ پلیٹ فارم اس حوالے سے پروکام دے دے گا آج پشی کی بات ہے آج ہمارے کشمی کی اٹھول ڈیلی ویجرز پورم کی جو میں نمائنی کی کرتا ہوں پڑا ہمارے سیڈر وائس پرنشن ہے ابتول مجی بریش صاحب ہے اور ابتول مجی بریش صاحب ہے اس حوالے سے کیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے پہلے میں یہاں کے ڈیلی ویڈرز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہو کہ یہاں کے ڈیلی ویڈرز کے بارے میں غلط پرپگنڈا کیا دیا کہ یہ غلط طریقے سے لگے لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کس طریقے سے لگے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنی جوانی یہاں کے دپارٹمنٹ پر صرف کر دیا اپنا سب کچھ قربان کر دیا لینڈونر سے اپنا سرمایہ زمین بھی ہے لاکھوں کی قیمت اور یہاں کے جو ڈیلی ویڈرز کے اچھو لیبر سے میڈ بیس ورکر سے آئی ورکر سے اچھو پہ کام کرنے والے ہیں سیزنہ لیبر سے متعلق تیجے کتاب لگایا گیا میں چپ بین لگائی گئی تو اس وقت ان کو ایک دوکہ دیف پارسی کے تحت لگایا گیا کہ آپ کو ساتھ ساتھ کے بعد رجوع درائز کیا جائے گا ان سے کام لیا گیا ان نے کام کیا نامہ سائد حالات کے دورانچہ یہاں گولیو کے سائے گولدیو کے سائے میں انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بگیر تباکن سے علاوہ کے اگر ہم بات کریں گے کووید نائی دن کی بات کریں گے آدمی وابا جو کورونا وائرس تھا اس میں تو دو شخص آپ اس میں مل بھی نہیں سکتے تھے ہاتھ ملا نہیں سکتے تھے اس دوران کی ہمارے ڈیزی ویچرز کیجوئی لیورس نے تلیل کنکھا کے ہی بس اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے احلائیال کو چھوڑ کے اپنا گروار چھوڑ کے سب کچھ ایک طرف چھوڑ کے یہاں کے عوام کی خدمت کی یہاں کے ملائزمین کی خدمت کی اور یہاں کے محکوم کی خدمت کی مگر آپ سوچیز بات کا ہے ان کو بار بار نظر انداز کیا گیا سرکار نے والے کی وہ والے سراب ثابت ہوئے یقین دہنیا امری طور پر کچھ نہیں کیا گیا اور اگر آپ ڈیلی ویجرز کیجوئر لیبر کی گاروں کی حالت کی بات کریں گے ڈیلی ویجرز کیجوئر لیبر کا جو مریض ہے ایک ایک ٹھیک کی کے لئے ترستہ ہے تڑپ رہے ہیں وہ بچارے علاج جمولہ مالجے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کے معصوم بچے آج تعلیم کے نور سے محروم ہو گئے اور آپ وہ بچہ مزدوری کی طرف راگی ہو گئے ہیں اگر ان کے اہل آیال کی بات کریں گے وہ اس سماج کے ساتھ لینڈل نہیں کر سکتے ہیں اس سماج اس سماج کے اس کو ان کو ان کو آلق کر دیا ہے ان کی سماجی زندگی آفتر ہو چکی ہے سرکار نے اس کو سماجی اور انسانی معاملہ کرا دیا لیکن دل سے اور انسانی بنیاد بھی اس پر نہیں سوچا بھی آیا ہے ہماری سرکار سے اپیل ہوگی کہ اس پر انسانی دائرے کے اندر سوچ کر ان کی قربانیوں کو مجھنظہ رکھ کر اس پر تحسنہ لیا جائے میں عربیق صاحب سے گزاری کروں گا آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ پر اس سے پہلے کہ میں چند گزارشات کروں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جمہو کشمیر ایمپلائیس یونائیٹڈ فرینڈ جو یہاں کی برامنیٹ ٹریج یونینز کا ایک املگم ہے اس کی فیبلوری میں یہ جمہو میں ہم نے بھی جود میں لایا اس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو پتہ ہے کہ ملاجم لیڈران اور ملاجم پہی تنظیمیں یہاں پر تھی اور الگ الگ آوازیں آ رہے تھیں جس کے خاطر کا نتائج برامن نہیں ہو رہے تھے تو مناسب یہ سمجھا گیا ہے کہ جتنی بھی فرینڈز ہیں جتنی بھی ایجائیکس ہیں جتنی بھی یہاں پر پرامنیٹ ٹریج یونینز ہیں اور ان کی لیڈران ہیں تو فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم ایک ہی بینر تلے اپنی آواز کو بلند کریں گے تاکہ ملاجم لیڈران کے معاملات پر مسائل ہو جائیں اس سلسلے میں جمع کشمین ایمپلائیز یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک یونائٹڈ فرنٹ تشکیل دیا گیا اور آج کی اس کی ایمپلائیز یونین کے صدر شایفیہ صاحب بھی ہیں اس میں اور یہاں صوفی صاحب جو اجائیکس کے صدر ہیں شیبیر احمد لنگو صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ سے یہ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ انگیت معاملات اور اس وقت لگائنے والی ہی سرگار تھی لگائنے والی بیروکیٹس تھی لگائنے والی سیاست دن تھی انہوں نے نائنڈی فور سے آج تک کنچیز برس اکھام لے لیا اگر سرکار کو لگتا ہے کہ بیکڈور انٹری کہیں پر ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ انٹریز کی ہیں ان پر ریسپانسیبیٹی پھیکس کر کے ان کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سرو اس حوالے سے بنایا گیا ہے سرکار نے اس میں ایڈمیٹ کیا ہے سرکار نے اس میں سارے ڈیلی ویجرز کیجوئلے پر اس کو مانا ہے اور یہ کہا کہ ستارہ معاملی 2015 کے بعد کوئی نہیں لگے گا اب بلینکٹ بین لگائی گئی ہے بلینکٹ بین کے بعد جو لگایا گیا ہے بجائے کبھی پاک کی گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ کئی بھی کچھ اور کہہ رہے ہیں اگر معاملات تب بھی حل نہیں ہوئے تو ہم مجبور ہو جائیں گے اس ایڈیٹیشن کو ڈسٹیٹ لیول تک لینے کیلئے اور جمبو کشمیر کے ہر ظلہ میں ڈپٹی کمیشنرز کے آفیس کے سامنے پرٹیسٹ ہوگا زوردار پرٹیسٹ ہوگا اس کے بعد بھی اگر سرکار سرکار معاملات حل کرنے میں ناکام ہوئی تو زوردار احتجاج تمام ملاجمین احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کی تمام ترزمہ داری سرکار پر آئید ہوگی ہم اپیل کرنا چاہیں گے آنریبل ایل جی صاحب سے اور یہاں کے چیف سیکریٹ سے ارون کمار میتا صاحب سے جو یہاں کے معاملات اور مسائل سے بخوبی واقف ہیں یہاں کافی دیر انہوں نے سرویس دی ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانی مسئلہ کو انسانی نظریہ سے دیکھیں تاکہ ان کا معاملہ حال ہو جائے اور ان کے چولے بھی جلیں ادروائز ان کے حالت بہت زیادہ خراب ہے اور دن بجین ان کے حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے دیمانڈ کون سی ہے دیمانڈ میں نے کہا کہ ایک ریگوریزیشن پالسی جتنے بھی اڈاک ٹیمپریری اور ڈیلی ویجورز ان کے لیے ریگوریزیشن پالسی اور تب تک جب تک آپ ریگوری کریں گے تب تک